دوستو اگر اس دنیا میں کسی بھی آدمی سے ایک سوال پوچھا جائے کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک جانور کون سا ہے اور کس جانور سے اسے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو وہ بینے ایک سیکنڈ گواہ سیدھا نام لے گا ساپ کیونکہ دنیا کا سب سے خطرناک جانور یہی ہے اور یہی ایسا خطرناک جانور ہے جو انسانوں کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے اور اگر یہی سوال سیدھا ساپ سے پوچھا جائے کہ اس کے لئے سب سے خطرناک کون ہے تو وہ سیدھا نام لے گا انسان کیونکہ دوستو سچا ہی ہے یہ کہ ساپ انسان سے ڈرتا ہے اگر آپ اچانک سے کسی ساپ کے پاس پہنچ جاتے ہو تو اس کے پاس کوئی بیچارہ نہیں رہتا اور اپنی جان بچانے کے لئے اسے حملہ کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہو دیکھو اس کو اور آج ہم جانیں گے ساپوں کے بارے میں کچھ انجان باتیں کیونکہ آپ نے ساپ کا سر کاٹ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساپ اسی ٹائم مر جائے گا ساپ کا وہ کٹا ہوا سر ایک گھنٹے تک زندہ رہتا ہے اور آپ کو وہ کاٹ سکتا ہے اور اپنا پورا جہر آپ کی باڈی میں چھوڑ سکتا ہے یہی کاران ہے کہ کئی لوگ ساپ کے کاٹے جانے سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ ساپ کو مار دیتے ہیں اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کٹا ہوا سر تب بھی ان کو کاٹ لیتا ہے پندرہ کروڑ سال پہلے ساپوں کے پاؤں بھی تھے لیکن جنیٹکس اور واتاورن میں آئے بدلاف کے کاران ان کے پاؤں بلپت ہو گئے لیکن ابھی بھی پائیتھن اور بوہ جیسی پرجاتیوں میں ابھی بھی اس پاؤں کے اُبھار پایا جاتا ہے جو ان کے پیلویس کے آس پاس ہوتے ہیں یہ پاؤں بلکل اسی ساپ کی پرجاتی کی طرح لگتے تھے جسے اب بھی ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں اور اسے ساپ کی موسی کہتے ہیں پریتھوی پر تین ہجار ساپوں کی پرجاتی ہیں جس میں سے ساڑھے ساتھ سو زہریلی ہیں جن میں سے دھائی سو ہی ایسی ہیں جس کے زہر سے آدمی مر سکتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ساپوں کو دیکھتے ہی مار دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ساپ زہریلہ ہی ہوتا ہے حالانکہ ساپ کے کان نہیں ہوتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساپ بلکل ہی بہرہ ہوتا ہے ساپ کی کھال کے پیچھے کانوں کے کچھ افشیش ہوتی ہیں جس پہ وہ تھوڑی بہت آواز سن سکتا ہے حالانکہ ان سے کافی کم فرکوینسی کی آوازیں ہی ساپ تک پہنچتی ہیں جو کی نا کے برابر ہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ساپ اپنی کھال کی مدد سے وائیبریشن اور اپنی جیب کی مدد سے ہوا میں ہوئے بدلاو کو پہچان جاتا ہے دنیا کے زیادہ تر ساپ ایک بار کٹنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں یا پھر بھاگنے کا رستہ ڈھونڈتے ہیں لیکن انہی زہریلہ ساپوں میں سے ایک افریقہ میں پائے جانے والا بلیک مامبہ ایک بار میں ہی بارہ بار تک کٹ لیتا ہے دنیا کا سب سے تیج حملہ کرنے والا ساپ ہے یہ سیکنڈ کے پندروے حصے میں کٹ بھی لیتا ہے اور اپنا زہر بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی واپس اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے یہ حملہ کسی بھی انسان کی پلک جھپکانے سے بھی تیز ہوتا ہے ساپوں کی کئی پر جاتی ہیں ایسی ہیں جن کے دوستوں سے بھی جالا دات ہوتے ہیں یہ دات چبانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں تاکہ شکار کو آرام سے نکلا جا سکے اور شکار بھاگ بھی نہ سکے ساپوں کی پانچ پر جاتی ہیں ایسی ہیں جو اڑ بھی سکتی ہیں یہ کسی سکائی ڈائیور کی طرح پیڑ پہ سے جمپ مار دیتی ہیں اور تین سو سے چار سو فیٹ دور تک اڑ جاتی ہیں ساپ اکثر گرم جگہوں پر زیادہ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بوڈی کو گرم کر سکے اس سے اس میں تھوڑی فورتی آتی ہے اگر ساپ کا ٹیمپریچر پچاس ڈگری فیرنہیج سے کم ہو جاتا ہے تو وہ کافی دھیرے ہو جاتا ہے اور اس کی بوڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے کیونکہ ساپ اپنے شکار کو چباتے نہیں اور سیدھا ہی نکلتے ہیں اس لئے ان کے پاس ایک سپیشل پاور ہوتی ہے اپنے اوپر نیچے کے جبڑے ہٹانے کی ایسا کرنے سے وہ اپنا مو دس گنا تک کھول لیتے ہیں اور اسی کاران وہ اپنے سے بڑے جانور کو بھی کھا لیتے ہیں ساپ اپنی مرجی سے اُلٹی بھی کر سکتا ہے وہ ایسا تپ کرتا ہے جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے ایسا کرنے پر اس کا وجن کم ہو جاتا ہے اور وہ یا تو بھاگ سکتا ہے یا پھر اٹیک کرنے کی مدرہ میں آ جاتا ہے دنیا کا سب سے لمبا زہریلا ساپ کنگ کوبرا ہے یہ چار فٹ اوچا فن اٹھا دیتا ہے اور یہ اتنا زہر چھوڑ دیتا ہے ایک ہی بار میں جس سے ایک ہاتھی تک مر جائے لیپٹو ٹائپی سکارلائی دنیا کا سب سے چھوٹا ساپ ہے یہ چار انچ تک کا ہوتا ہے اور ریٹیکولیٹڈ پائی تھن دنیا کا سب سے لمبا ساپ ہے اور دنیا کا سب سے بھاری ساپ اینکونڈا ہے جو 270 کلو تک کا ہو جاتا ہے دنیا کا سب سے سمجھدار ساپ کنگ کوبرا ہے یہ چنے انڈے کہیں بھی چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ یہ ان کی رکشہ کرتا ہے جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتے ویسے تو ساپ ایک زہریلا جانور ہے لیکن اگر ایک خود کو کاٹ لے تو مر بھی جاتا ہے کئی ساپوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے دنیا کا سب سے زہریلا ساپ انڈ لینڈ ٹائپ این ہے اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو اس کی موت 30 سے 45 منٹ میں ہو جاتی ہے اگر اس کا 30 سے 45 منٹ میں ہی اپچار نہ کیا جائے ساپ کی لمبائی ساری عمر بڑھتی رہتی ہے جیسے جیسے ساپ کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا بڑھنا سلو ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑھتا رہتا ہے ساپ کے کاٹے جانے سے لگ بگ 40 ہزار لوگ ہر سال مرتے ہیں جس میں سے آدھے لوگ انڈیا کے ہی ہوتے ہیں حالانکہ 7 سے 8 ہزار لوگوں کو امریکہ میں زہریلا ساپ کٹ لیتا ہے لیکن صحیح اپچار ملنے پر وہاں کوئی موت نہیں ہوتی دنیا میں کئی ایسی سنستہ ہیں جو زہریلا ساپوں کو پالتی ہیں اور ان کا زہر نکال کے دوائیاں بناتی ہیں ان دوائیوں سے کینسر جیسی لا علاج بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے زہریلا ساپ انسان لوگ کے لئے خطرناک نہیں ہے بلکہ وہ پرتوک ایکو سسٹم صحیح رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا موسیقی